بھائی وہ صاف لفظوں میں انکار کرے تو پھر کافر ہوگا ورنہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو مسلمان ہی سمجھے جائے گا اصول تکفیر کی وضاحت کر دیں یہ اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کفر بہت سست ہے اصول تکفیر ہیں بہت سخت احکام ہیں کسی کو کافر قرار دینے کے سو کسی نے ایک بات کہی جس سے لگ رہا ہو کہ یہ کافر ہے لیکن اس بات کے سو مطلب نکلتے ہوں 99 مطلب ایسے نکلتے ہیں جس سے اس کا کافر ہونا ثابت ہو رہا ہے لیکن ایک مفہوم اس کا ایسا نکلتا ہے جس سے اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جا سکتا ہے تو فقہ کہتے ہیں اس ایک بات کو لیا جائے گا 99 کو رت کر دیا جائے گا کسی کو کافر کہنا بہت احتیاط والا عمل ہے ہمارے ایک استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ مولی صاحب تقریر کر رہے تھے گاؤں میں انہوں نے فتوہ دیا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں کہہ رہا ہے میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا بھائی کہہ رہا ہے میں جلسے کے بعد ان مولی صاحب گاؤں میں جو بھی پھیک دے جا کے گاؤں دہاتوں میں خطیب ہوتے ہیں اب پھیکوں جو مردی پھیک دو پبلک بولتی ہے سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں میں خطیب صاحب سے ملے میں نے کہا آپ نے کیسے فتوہ دیجئے جو ٹی وی دیکھے وہ کافر ہے کہہ رہے میں نے احتیاطن کہا ہے میں نے کیا کیا ہے احتیاطن احتیاطن تو کفر سے بچایا جاتا ہے کہ کافر ہو بھی رہا ہے تو احتیاطن اس کو کیا کہو مسلمان کے بھئی ایسا نہ اس کا کچھ اور مفہوم ہو تو انہوں نے کیا کر دیا ہے احتیاطن کافر قرار دے دیا یہ عجیب احتیاط ہے